مہدر صاحب نکل آئے تو سورج تو اجانا تکتی رہتی ہے پڑے ہی پیار سے وہ میرا چہرہ تکتی رہتی ہے نہ پہنچو جب تلک گھر دوستو تب تک میری بیٹی گلی میں بیٹھ کے وہ میرا رستہ تکتی رہتی ہے نہ پہنچو جب تلک گھر دوستو تب تک میری بیٹی نہ پہنچو جب تلک گھر دوستو تب تک میری بیٹی گلی میں بیٹھ کے وہ میرا رستہ تکتی رہتی ہے کیونکہ ایک شاعر نے کہا تھا بہت اچھا ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا نہ جانے کیوں تمہارے بھی یہ گھر اچھا نہیں لگتا زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہیں دھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہیں دھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا حضرات آج آپ کی بھی آج آپ کی جمعیت آج آپ کا استعمال دیکھ کر تہدیل سے مبارک باتی پیش کرتا ہوں اور میڈیا والوں کے لئے میں تہدیل سے مبارک باتی پیش کرتا ہوں کیا اس پرگرام میں آپ تشریف لائے اور ہماری بات پوری دنیا والوں کو ایک بات بتاتے ہیں کہ جشنے ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن لوگوں کو دہشت کرتی نہیں سکھاتا یہ دن لوگوں کو اتحاد اور امن کا پیغام دیتا ہے کیونکہ سارے انسان شر پسند نہیں سارے انسان شر پسند نہیں چند ہیں جو فساد کرتے ہیں ارے ہمیں ایک دلوار کی ضرورت کیا ہم کلم سے اتحاد کرتے ہیں ہمیں ایک دلوار کی ضرورت کیا ہم کلم سے اتحاد کرتے ہیں اور آج دنیا والوں کو ایک پیغام دے دوں دعون آئے گا کبھی طوفان آئے گا دعون آئے گا کبھی طوفان آئے گا ہر سلط سے تباہی کا سامان آئے گا جب کسی سے نہ ہو سکے گی بھارت کی حفاظت تو لڑنے کو سرحدوں پہ مسلمان آئے گا سب کسی سے ہو سکے گی نہ بھارت کی حفاظت تو لڑنے کی سلرہ کو سرحدوں پہ مسلمان آئے گا ناری تقویر ناری رسالت مجھنے عید ملاد النبی ناری تقویر دعون آئے گا کبھی تکان آئے گا ہر صرف سے تباہی کا سامان آئے گا جب تم سے ہو سکے گی نہ بھارت کی حفاظت تو لڑنے کو سرحدوں پہ مسلمان آئے گا اگر میڈیا والوں کے پاس میموری میں کوئی جگہ ہے تو اسے غیب کر لیں اور کلیز میں جرور ہی سکے کہتے ہیں بھارت کے سسکتے ہوئے منظر کہتے ہیں بھارت کے سسکتے ہوئے منظر آزاد سے یہ خوابوں کی تابیر نہیں ہے کہتے ہیں بھارت کے سسکتے ہوئے منظر آزاد سے یہ خوابوں کی تابیر نہیں ہے ہر گھر کے لوگوں کے یہاں حقے پرابر بھارت کسی کے بھاپنی جادی ہوئے